ہیلو دوستو آج سے ہم ایم ایس وارڈ سیکھنا اسٹارٹ کر رہے ہیں اور یہ ایم ایس وارڈ کی پہلی کلاس ہے آپ سبھی اگر ایم ایس وارڈ کو نہیں جانتے ہیں تو یہ جو ایم ایس وارڈ کی سیری جانے والی ہے جیسے کی یہ پارٹ ون ہے پارٹ ٹو آئے گا پارٹ ٹھری آئے گا اس پر جتنے بھی ایم ایس وارڈ کے پارٹ بنیں گے ان کو پارٹ بائی پارٹ میں آپ سبھی کو سکھاؤں گا تو اس سیریز کے ساتھ آپ سبھی لوگ جڑ جائیے چینل کو سسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستو کے ساتھ اس ویڈیو کو سیئر کر دیجئے دوستو اگر آپ اس سیریز کے ساتھ جڑے رہتے ہو پارٹ ون سے لے کر جتنے بھی پارٹ ایم ایس وارڈ میں بنیں گے اگر ان سبھی کو آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ کر دیکھ لیتے ہو تو میں آپ کو بشواس دلاتا ہوں ایم ایس وارڈ آپ پورا اچھے طریقے سے سیکھ جائیں گے کیونکہ میں آپ کو جو طریقے سے بتاؤں گا اس طریقے سے کوئی بھی بندہ سیکھ سکتا ہے جس کو کمپیوٹر کا تھوڑا سا بھی گیان نہیں ہے تو اس سیریز کے ساتھ آپ جڑے رہیے تو سب سے پہلے ہم ایم ایس وارڈ کو چالو کرنا سیکھیں گے تو یہ ایم ایس وارڈ شغلوں کیسے ہوتا ہے سبسے پہلے یہاں پہ دیا ہے سٹارڈ وٹن سٹارڈ وٹن پہ ہمیں کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آل پروگرام میں دیکھیں آپ کو ایم ایس وارڈ دیکھنے کو ملے گا تو یہاں سے بھی ایم ایس وارڈ کو اوپن کر سکتے ہیں ڈاریک تک دیکھئے آپ کا ایم ایس وارڈ اوپن ہو گیا پھر آپ کا یہی پہ دیا ہے رائٹ کلک کرنے پہ نیو آپسن میں آ کر کے جہاں سے بھی ہمیں MS Word کو اوپن کر سکتے ہیں دیکھئے ڈبل کل کیجئے آپ اس پہ MS Word آپ کا اوپن ہو جائے گا پھر آپ ایک طریقہ یہ ہو گیا ایک ہو گیا آپ کا یہاں سے کیبورڈ میں بینڈو کے ساتھ آر پریس کریں گے جہاں سے بھی ہم سوفٹو بیئر کو چلو کر سکتے ہیں تو تیر نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو آئیے ہم سب سے پہلے جان لیتے ہیں MS Word ہوتا کیا ہے MS Word کی پوری جانکاری آپ کو ہم بتانے والے ہیں تو شروع کرتے ہیں MS Word کو تو سب سے پہلے ہمارا آ جاتا ہے MS Word کیا ہوتا ہے MS Word کا پورا نام Microsoft Word ہے یہ MS Office کا ایک بھاگ ہوتا ہے یہ ایک application software ہے جو امریکہ کی کمپنی Microsoft دوارہ نیرمیت کیا ہے یہ ایک Word processing program ہے جس میں document, form, resume, letter, logo, design book cover, e-book آدھی آسانی سے بنا سکتے ہیں پھر دیکھیں اب ہم MS Word کو سب سے اوپر سے شروع سے جانیں گے تو دیکھیں سب سے جو یہ اوپری والی پٹی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ والی پٹی یہ جو آپ کو پٹی دکھائی دے رہی اس کو title bar بھولا جاتا ہے اب title bar کا کام کیا ہوتا ہے title bar کا کام ہوتا ہے کہ جو بھی software ہم چالو کریں گے جیسے ہم نے یہاں پہ ابھی MS Word کو open کیا ہے اس software کا یہاں پہ نام دکھاتا ہے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے Microsoft Word نام دکھائے گا اور جو بھی user اپنے نام سے اس file کو save کرتا ہے اس user کا یہاں پہ نام دکھائے گا تو ابھی میں نے اسے MS Word full form کے نام سے save کر دیا ہے تو یہاں پہ یہ اس کا نام سو ہو رہا ہے اسی میں آپ کا دیکھئے یہاں پہ چھوٹا سا point دکھائی دی رہا ہے اس کا نام quick access tool bar ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے یہاں سے ہم short form میں option کو add کرا لیتے ہیں جیسے ہم کو new ہو گیا open ہو گیا جیسے کی ہم یہاں سے short form میں اگر نیا page لینا ہو tc پہ کلک کریں گے direct نیا page آ جائے گا کسی بھی file کو save کرنا ہو یہاں سے جا کر کے ہم save کر سکتے ہیں کسی file کو مانگانا ہو تو یہاں open پہ جا کر کے مانگا سکتے ہیں یعنی کی آپ کو option یہ جو دیا گیا ہے user کو آسان بنانے کے لیے اس option کو یہاں پہ add کر دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنا کام جلدی جلدی کر سکے پھر اسی میں آپ کا یہاں پہ دیکھئے تین بٹن پائے جاتے ہیں ایک ہوتا ہے minimize ایک ہوتا ہے یہاں پہ research ایک ہوتا ہے close button اب minimize کا کام کیا ہوتا ہے جب یہاں سے ہم کسی بھی software کو minimize کر دیتے ہیں تو یہ آ کر کے software ہمارا task bar میں add ہو جاتا ہے یہ فائدہ کیا ہے یہاں سے minimize کرنے سے ہم کسی other software میں بھی ڈائریکٹ جا سکتے ہیں دیکھیں ابھی میں نے یہاں پہ power point کو open کر لیا ابھی میں نے کاٹنا نہیں پڑا دیکھو یہ میں نے software آپ کا چالو تھا میں نے یہاں سے کیا کیا minimize کر دیا minimize کرنے سے ہم other software میں جا سکتے ہیں یہ کام ہوتا ہے کس کا minimize کا تو میں نے minimize کر دیا اب ہم پھر سے چالو کرنا ہو تو اسی پہ جا کر کے ہم چالو کر سکتے ہیں دیکھو ابھی ہمارا resize سے ہو گیا اب دیکھئے یہاں پہ ہمارا چالو ہوتا ہے دوسرا button یہ اس کا ہوتا ہے resize اس کا کام کیا ہوتا ہے resize کرنے resize کرنے سے ہمارا software screen پہ آ جاتا ہے چھوٹا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے resize ہونے پر اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں window پہ ہم دو software کو تین software کو چار software کو آسانی سے چلا سکتے ہیں تو اس میں یہ shortcut کی ہوتا ہے keyboard میں window کے ساتھ اگر ہم left button کو click کرتے ہیں تو یہ یہاں کر کے artist ہو جاتا ہے software اپنے یہاں دیکھیں ابھی ہو گیا artist یہاں سے ہم اس کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہم window پہ کہیں بھی move کرا سکتے ہیں title bar کو ہی پکڑ کے move کرایا جائے گا پھر یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں power point میں power point کو میں یہاں سے open کر لیا پھر میں window کے ساتھ right button کلک کر دیا اب دیکھئے آپ یہاں پہ دونوں software بہت ہی آسانی سے adjust ہو گئے ایک software دو software ہے دونوں software کو میں یہ کھیں window پہ adjust کر دیا یہ ہوتا ہے آپ یہ وی سائج والے سے کام اب میں اسے close کرتا ہوں اور یہاں سے بڑھا کر دیتا ہوں کوئی بھی اگر یہاں سے چھوٹا کر دیا ہو software کو تو یہاں سے ہم بڑھا بھی کر سکتے ہیں close button دیا ہے کیا کرنے کے لیے یہاں سے close کرنے سے کیا ہوتا ہے پورا window close ہو جاتا ہے اپ یہ دیا ہے آپ کا office button دیا ہے office button میں آپ name option جاتے ہیں جسے ہم باری باری سے آپ کو بتائیں گے تو اس کے نیچے دیکھئے آپ کا مس word آگیا title bar سب سے اوپری پٹی کو ہم نے بتایا title bar نام ہے اس کا اور اس کے نیچے یہاں پر پائے جاتا ہے menu tab دیکھئے menu tab میں کیا جائے home inside page layout reference mailing review view یہ سب کیا ہیں menu tab یہ کس کے نیچے پائے جائے title bar کے chest نیچے menu tab پائے جاتا ہے menu bar بھی اسے بولا جاتا ہے menu bar کے نیچے جو آپ کو یہ والی پٹی دکھائی دے رہی ہے یہ پوری پٹی کو بولا جاتا ہے ribbon اب اس کا کام کیا ہوتا ہے کام ہوتا ہے جو بھی ہم یہاں پہ tab پہ جائیں گے اس tab کا سارا option آپ کو ribbon میں ہی دکھائی دیتا ہے کبھی کبھی ہمارا ribbon گایا بھی ہو سکتا ہے ribbon یعنی اب ہم سو کر آئے ہیں سو کرا سکتے ہیں اس کو اور یہاں پہ دیا ہے آپ minimize the ribbon minimize میں نے کر دیا اب یہ کبھی ribbon دیکھئے کوئی minimize کر دیتا ہے تو ribbon گائب ہو جاتا ہے تو اسے ہم لائیں گے کہاں سے quick access tool bar سے ribbon کو لائے جاتا ہے اب یہاں سے دیکھ اب ہم اس menu پہ کلک کریں تب آپ کا یہ so ہوتا لیکن جب ہم اس work area پہ جائیں گے تو آپ کا ribbon گائب ہو جاتا اسے لانے کے لیے کوئی access tool bar پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے انچک کر دی آئیں منمائل ribbon کو کرا ریبن بولا جاتا ہے جس میں آپ کا tab menu home menu insert menu یہ سب آپ options ہو ہوتے ہیں اس کو پورا ribbon بولا جاتا ہے اس کے نیچے ہمارا دیا ہے یہ آپ کا ہوتا ہے ruler bar اب اس کا کام ہوتا ہے ruler bar کا کام ہوتا ہے کہ margin set کرنے لیے ہوتا ہے page میں آپ margin set کر دیا جاتا ہے page کے اندر ہی آپ کا کام ہوتا ہے page کے باہر word نہیں جاتا اب دیکھئے میں نے یہاں سے لکھنا شروع کیا تھا یہاں سے میرا margin لگا ہے اب اس کے یہاں پہ کوئی word ٹائپ کر رہے ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے اس کے اندر ہی ہو گا یہ تک آئے گا اس کے بعد آپ دوسرا word چال ہو جائے گا یہ ہوتا ہے margin set یہ آپ left bottom آپ یہ سب میں لگائے جاتا ہے margin یہ ادھر بھی ہے margin ادھر بھی دیا رہتا ادھر بھی دیا رہتا اب دیکھیں یہاں پہ دیا scroll bar اس نام آتا ہے یہ left right بھی کرا سکتے ہیں لیکن left right نہیں ہو گا یہ پیج ہمارا پڑا جیسٹ ہے بڑا ہے تو یہاں سے کیا ہوگا آپ پیج کو نیچے اوپر کرانے کے لیے scroll bar کا use ہوتا ہے ماؤس میں بھی آپ کا جو goal والا button دیا رہتا ہے اس سے status bar اب status bar کا کام ہوتا ہے status bar کا کام ہوتا ہے ہمارا کہ جو بھی ہم یہاں پہ word یا paragraph لے رہے ہیں اس پورے word یا paragraph page کو دکھاتا ہے اس کے بارے میں دکھاتا ہے status یعنی کون سا language use دکھائے گا کتنا میں word type یہاں پہ دکھا 62 word میں 62 word کو type کیا ہے ہندی language میں use کیا پھر اس میں دکھائی دیتا ہے page کو چھوٹا بڑا کرنے کے لیے zoom out دیا ہے یہاں سے ہم تھمبل تھمبل کام کیا ہوتا ہے تھمبل بھی ہم یہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے page آپ کو دکھائی دیتا ہے اب مال لو یہاں پہ میں نے page لے لیا پیج لینے کے لیے ہم inside پہ گئے یہاں سے میں نے page break کیا یہاں کام کرنے کے لیے بلائنگ پیج لینا ہے یہ چیز ہوتا ہے آپ کو یہ پیج دکھاتا ہے آپ کتنا پیج آپ نے لیا ہے ctrl دوسرا پیج تیسرا پیج چوتھ پیج اس میں ہم رکھ ہوتا ہے یہاں سے تو ہم scroll کرتے ہیں لیکن اس سے جانا پڑتا ہے اور داریکٹ یہاں سکرول کر کے ہم کسی بھی پیج پر ڈاریکٹ جا سکتے ہیں یہ کام کیا ہوتا ہے اس کام ہوتا ہے اس میں آپ کسی بھی پیج جا سکتے ہیں وہ آگر کسی ٹاسک بار میں آیڈ ہوتا ہے اس میں ہمارا وائی پی کنیکشن بھی ہوتا ہے بیلیوم کنیکشن شو ہوتا ہے یہ سب کس میں شو رہا ہے آپ کسی بار میں اب جانیے تب سور سے پھر سور سے ہم چلتے ہیں تو سب سے اوپر کیا تھا ہمارا ٹائٹل بار اس کے نیچے ہمارا تھا مینو ٹیب اس کے نیچے ہمارا کیا ہے ریب بن ہے جس میں سارے اپس ہوتے ہیں مینو کے اس کے نیچے ہمارا کیا ہے رولر بار اس کے بغل میں ہمارا شکرول بار ہوتا ہے اور جس پہ ہم کام کرتے ہیں اس ورک ایریا بولا جاتا ہے اس ورک ایریا بولا جو ہمارا ٹیم ٹیم کر گیا رہا ہے اس کو کرسر بولا جاتا ہے پھر نیچے آئیں گے ہم یہ status بار ہے اس کا کام تو ہم بتائی دی ہیں پھر اس کے نیچے سب سے نیچے ٹاسک ور سب سے اوپر ٹائٹل وار سب سے نیچے ٹاسک بار ہمارا پایا جاتا ہے پھر آگے چلتے ہیں یہ وار ہمارا آفیس بٹن کے بارے میں جان لیتے ہیں یہ ویڈیو ہم آپ کو کل اپلوڈ کریں گے آج تو ہم اتنا ہی جانے اس کے بعد پیڈیو بھی آپ کو پروائید کیا جائے گا تو اتنے کے دھنی بات آگے ویڈیو